امام جلال الدین رومی ایک حقائط میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اسے چوپائوں اور پرندوں کی بولی سکھا دیں آپ نے اسے منع کیا کہ یہ بات خطرناک ہے وہ اسے باز رہے اس نے اسرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کتے اور مرغے کی بولی سکھا دی صبح کے وقت اس کی خادمہ نے دسترخان جھاڑا تو باسی روٹی کا ٹکڑا گرا مرغ نے اس ٹکڑے کو علفہ ٹے لیا کتہ مرغ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مرغ تو دانا بھی چک سکتا ہے اور کتہ دانا کھانے سے آجز ہے لہٰذا مرغ وہ ہے روٹی کا ٹکڑا اسے دے دے مرغ نے کتے سے کہا کہ چک ہو جا غم نہ کر آقا کا گھوڑا کل مر جائے گا تجھے اللہ پیک بھر کر کھانا کھلائے گا مالک ان کی بولی سمجھ رہا تھا اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا دوسرے دن بھی مرغ روٹی لے آعا اور گھوڑا نہ مرا تو کتے نے مرغ سے شکایت کی کہ وہ چھوٹا ہے اور کتے کو بھوک سے دو چار کر دیا ہے مرغ نے کتے کو تسلی دی کہ گھوڑا مرا تو ہے لیکن دوسرے گھر میں فکر نہ کر کل مالک کا خچر مر جائے گا اور اسے صرف کتے ہی کھا سکیں گے مالک جو ان کی بولی سمجھ رہا تھا اس نے خچر بھی فروخت کر دیا اور دوسرے نقصان سے بھی خود کو بچا لیا دوسرے دن خچر کے مرنے کا واقعہ نہ ہوا تو کتے نے مرغ سخت شکایت کی کہ تجھے آئندہ کی کوئی خبر نہیں ہوتی دنگیں مارتا رہتا ہے تو جھوٹا ہے مرغ نے کہا کہ ایسا نہیں خچر دوسری جگہ جا کر مر گیا ہے کل اس کا غلام بیمار پڑے گا اور جب وہ میرے گا تو یہ کتوں اور مانگنے والوں کو روٹیاں کھلائے گا مالک نے یہ سنا اور غلام فروخت کر دیا اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ اس نے کتے اور مرغے کی بولی سیکھ کر بڑی دانائی اور حکمت سے کام لیا ہے اور کس طرح تین نقصان اپنی دانائی سے ٹال دیا تیسرے دن اس محروم کتے نے مرغ سے شدید شکایت کی اسے جھوٹا فریبی اور دغاباز کہا مرغ نے کہا کہ میں اور میری قوم جھوٹ سے سخت دور ہی ہم صبح ازان دیتے ہیں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر بے وقت ازان دینے کی عادت ڈال لیں تو ہم زبہ کر دیے جاتے ہیں وہ غل بھی فوت ہو چکا ہے ہمارے مالک نے اپنا مالی نقصان تو پچا لیا ہے مگر اپنی جان پر بوچ لاد لیا ہے مرغ نے اگلے دن مالک کے مرنے کی خبر دی اور بتایا کہ اس واقعے پر اس کے برسہ گائے زبہ کریں گے اور کھانا تقسیم کریں گے یہ سن کر وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگا اور سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ میں ڈرا ہوں کہ کتے اور مرغ کی پہلی تینوں باتیں سچی تھی اب جبکہ اور مرغ کی پہلی تینوں باتیں سچی تھی اب جبکہ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دے دی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اسے پناہ دے سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص بڑھ یہ کہا کہ فطرت کا اصول ہے کہ جب اس کی کمان سے تیر نکل جائے تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسے واپس نہیں کر سکتے ہیں ہاں میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں تیری طرف قضا نے تین دفعہ نقصان کے لیے ہاتھ بڑھایا جو تو نے اپنی تدبیر سے لوٹا دیا اگر تو ایسا نہ کرتا تو قضا تیرے مالی نقصان سے پلٹ جاتی اور یہ بڑی مصیبت اس قدر جلدی تیرے سامنے نائیکر ہوتی اب اس سے را فرار نہیں ہے ایچ کی ویڈیو اتنی تھی شکر